ناظرین فیصل چودری اوفیشل یوٹیوب کینل پر آپ کو خوش امدید کہتے ہیں ہندوستان کی ازادی کی جدوجہد کے دوران جب پنجاب کیسی کہلانے والے لالا لاچیت رائے سائمن کمیشن کی مخالفت کے دوران لارٹی چارج میں حالات ہوئے تو دس دسمبر 1928 کو لاہور میں انقلابیوں پر جلاس بلایا گیا جس کی صدارت درگاہ دیوی نے کی وہ انقلابی بھگوتی چرن مبرہ کی اہلیت تھیں جنہوں نے ہندوستان سوشلیٹ ریپبلیکن اسوسیئیشن کا منشور لکھا تھا اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ لالا لاچیت رائے کی موت کا بدلہ لیا جائے گا ماروخ صحافی کلزیب نیر اپنی کتاب Without Fear the Life and Trial of بغس سنگھ میں لکھتے ہیں درگاہ بیوی نے سب سے پوچھا کہ تم میں سے کون سکارٹ کا قتل کر سکتا ہے بغس سنگھ، سکھ دیو، راج گروہ اور چندر شیکر آزاد میں ہاتھ اٹھائے پہلے سکھ دیو یہ کردار اکیلے ادا کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی مدد کے لئے چار دیگر کامراد بغس سنگھ، راج گروہ، چندر شیکر آزاد اور جے گوپال کا امتحاب کیا گیا سترہ دسمبر انیس سوٹھائیس کو بغس سنگھ اور راج گروہ نے شام چار بجے انگریز آفسر سینڈرز کو قتل کر کے لالا لا جیت رائے کی موت کا بدلہ لیا تین دن بعد سکھ دیو بغوتی چرن مویرہ کے گھر گئے جو اس وقت روپوش تھے سکھ دیو نے بغرا کی بیوی درگا دیوی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کچھ پیسیں ہوں گے؟ درگا نے انہیں پانچ روپے دیئے جو ان کے شوہر نے دیئے تھے سکھ دیو نے ان سے کہا کچھ لوگوں کو لاہور سے باہر لے جانا ہے کیا آپ ان کے ساتھ لاہور سے باہر جا سکتی ہیں؟ ان دنوں درگا بھابی لاہور کے وومن کالج میں ہندی کی ٹیچر تھیں کرسمس کی چھٹیاں تین چار دن میں ہونے والی تھی سکھ دیو نے کہا کہ وہ کرسمس سے پہلے انہیں چھٹیاں دلوا دیں گے بھگر سنگھ دا ایٹرنل ریبل میں لکھتے ہیں درگا بھابی نے مجھے بتایا کہ اگلے دن سکھ دیو بھگر سنگھ اور راج گروہ میرے گھر آئیں گے تب تک میں نے بھگر سنگھ کو بالوں کے ساتھ دیکھا تھا سکھ دیو نے مجھ سے پوچھا کیا آپ لوگ ہمیں پہچانتے ہیں؟ میں اس سے پہلے کبھی راج گروہ سے نہیں ملی تھی اس لیے میں نے انکار کر دیا تب سکھ دیو نے شراطی مسکراہت کے ساتھ بھگر سنگھ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ وہی جٹو ہے جو سنترے کا شکین ہے ان کے کہتے سے میں نے پہچان لیا کہ یہ تو بھگر سنگھ ہے بھگر سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا بھابی آپ مجھے نہیں پہچان سکی تو انگریز بھی مجھے پہچان نہیں سکیں گے اگلی صبح یعنی 20 دسمبر کو بھگر سنگھ ایک افسر کی طرح ملحوظ تانگے پر سوار ہوئے انہوں نے آورکوٹ پہن رکھا تھا اور کوٹ کا کالر اونچا رکھا تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے ان کے ساتھ مہنگی ساڈنوں اور اونچی ہیل والی سینڈل میں ملحوظ درگا بھابی بھی تھی جو ان کی بیوی کے طور پر سفر کر رہی تھی درگا بھابی کا تین سالہ بیٹا سجی بھگر سنگھ کی گود میں تھا راجگرو ان کے ارگلی کے بھیس میں تھا بھگر سنگھ اور راجگرو دونے کے پاس بری ہوئی ریوالور تھی لاہور ریلوے سٹیشن پر اتنی پولیس تھی کہ قلعہ لگنے لگا تھا اس سفر کے لیے بھگر سنگھ کا نام رنجید اور درگا بھابی کا نام سجاتہ رکھا گیا قلعہ لگنے اپنی کتاب Without Fear The Life and Try Love بھگر سنگھ میں لکھتے ہیں ان دنوں ہر فرس کلاس مسافر کو ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے اپنا نام بتانا پڑتا تھا بھگر سنگھ نے ٹی سی کو اپنا نام بتانے کے بجائے اپنا ٹکٹ لہ رایا جب یہ لوگ اپنے ڈیپے میں پہنچے تو وہاں موجود ایک پولیس والے نے اپنے ساتھی سے سرگوشی کی کہ یہ صاحب لوگ ہیں سینئر افسران ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں راجبرو ان کے نوکر کے طور پر گھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے دورہ دون ایکسپریس کچھ تیر میں لاہور سٹیشن سے روانہ ہوئی وہ ان انگریز افسروں کے ناکوں کے درمیان سے نکل آئے جو پلیٹ فارم سے ٹرین میں سوار اپنی بیویوں اور بچوں کو رومال لہرہ رہے تھے اس وقت بھگر سنگھ کی تلاش میں سٹیشن پر پانچ سو سیکیورٹی اہلکار تینات تھے سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے درگہ بھابی نے ملندر جی سنگھ ونائچ کو بتایا ہم فس کلاس کے کیبن میں آگے لے تھے ایک بڑے جوڑے نے ہمارے ساتھ کچھ دور تک سفر کیا اور پھر ٹرین سے اتر گیا ایک مسافر کا پیدے تک ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ سارے راستے سوتا رہا مجموعی طور پر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے ٹرین خان پر پہنچی تو تینوں نے گلکتہ کے لیے ٹرین پکری اسی دوران بھنگل سنگھ نے جاسوسوں کو چکمہ دینے کے لیے پورا ڈراما رچایا ایڈی گور اپنی کتاب مرکت اس برائیڈ گروہ میں لکھتے ہیں پورے سفر کو قدرتی بنانے کے لیے صاحب لکناؤ کے چار باغ سٹیشن پر چاہے پینے کے لیے اترے نوکر بچے کا دودھ لینے چڑھا گیا دودھ دینے کے بعد راج گروہ اندر چلے گئے یہاں سے درگہ بھابی نے کلکتہ میں اپنی ساتھ تھی سشیلہ دیدی کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں لکھا تھا کامنگ ویڈ برادر درگواتی ان دنوں درگہ بھابی کے شوہر بھگوتی چرن ورما سشیلہ دیدی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے دونوں کو یہ ٹیلی گرام مل کر حیرت ہوئی کہ یہ درگواتی کون ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کلکتہ آ رہی ہے برحال 22 دیسمبر 1928 کی صبح سشیلہ دیدی اور بھگوتی چرن ورما درگہ بھابی کو لینے کلکتے کے ہاورا سٹیشن پہنچے ستیان نرائن شرمہ اپنی کتاب ترانتی کاری درگہ بھابی میں لکھتے ہیں ان دنوں بھگوتی چرن ورما مفرور تھے اس لیے وہ ریلوے کلکتے لباس میں تھے گھٹنوں تک لمبی دھوتی پہنے داری بڑی ہوئی تھی اپنی بیوی درگہ بیٹے سچی اور بھنگر سنگھ کو دیکھ کر خوشی سے بھر گئے اچانک اس کے موں سے نکلا درگہ آج تمہیں پہچان گیا درگہ بابی 7 اکتوبر سن 1907 کو شہزاد پور علاباد میں پیدا ہوئیں ان کے والد ہاں کے بہاری لال بھٹ علاباد میں ڈسٹرکٹ جج تھے 1918 میں ان کی شادی مشہور آزادی پسند رہنمہ بھگوتی چرن ورما سے ہوئی 3 دسمبر 1925 کو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے انقلابیوں کا ساتھ دینا شروع کیا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے شکریہ